بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وعالی وآلہ وآلہ سیجد نابا مولانا محمد وعلا آلہ وآلہ 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 اللہ تبارک وآلہ قرآن پاپ میں اشارت فرماتا ہے وَحَادَـَا قِتَابُنْ اسَلَّامُ مُبْارَقُ وَطَّبِيُوهُ وَطَّبِهُ وَعَلَّةُانْ دُرْحَمُونَ اور ہم نے نازل کی یہ قرآن یعنی یہ کتاب جو برکت والی ہے اور اس کی تم پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رہم کیا جائے سید عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برعوائیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور سکھانے میں لگ جائے اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑتا ہے اس کے لئے کل بروزے قیامت قرآن پاک شفی ہو کر آئے گا یعنی اس کی شفاعت کرے گا ایک اور حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں میں بھی زنگ لگ ساتا ہے اور دلوں کے زنگ کرنے کے حوالے سے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسی چیز ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمان لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور دین کی جو سب سے بڑی سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ابتدا کی جائے تو اللہ تبارک وطالعہ کا احسان عظیم ہے کہ جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ محبت ادا کی تبرانی کی مجھے یہاں پر ایک روایت یاد آگئی تبرانی میں ایک پیمانہ لکھا ہوا ہے تحریر ہوا ہے وہاں پہ صاحب تبرانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیا سٹینڈر ہے کیا تعلق ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کی قرآن پاک کے ساتھ محبت کس کا طرح ہے تو جو بھی افراد قرآن پاک کے حوالے سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں اس کے لئے فریضہ آجائے وہ پڑھنے کی صورت میں ہے یا آگے لوگوں تک پہنچانے کی صورت میں ہے وہ ایک عظیم مشن میں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سپاہیوں میں ہے جن کو انبیاء کا فریضہ سونپا گیا جن کو نبیوں کا نبیوں کو جو کام سونپا گیا وہی فریضہ وہ ان کے نائب کی صورت میں اس دنیا میں سر انجام دے رہے ہیں ہمارے لئے بہت ہی زیادہ عزاز کی بات ہے کہ پیر محسن منور نامت پر قطعہم العالیہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر مال جان میں برکت عطا فرمائے آپ جو خدمت قرآن پاک کے حوالے سے تفسیر محسن اور ماشاء اللہ سے جو قرآن پاک کی ویسے ہی تعلیم دے رہے ہوں تو ان کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایک ایمان کی ہی علامت ہے کیونکہ ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف سے نہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے بلکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ہم بہت ہی زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم بہت ہی زیادہ اللہ کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک پاکستان کے اندر پیر محسن منور دامت برکاتوں والعالیہ کی صورت میں ایک ایسا علم کا فیضان جاری کرنے والی شخصیت اتا کی جو نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دین اسلام کے لئے بھی عزاز کا باعث ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر مال جان آپ روح میں حفاظت اور اس میں برکت اتا فرمائے ان کے بیٹے صاحب زیادہ احمد محسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں جو انگلیش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے گلوبلی اس تفسیر کو پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں اپنے والد کی اللہ تعالیٰ ان کے اس مدد کو قبول فرمائے اور ان کے علم کے فیضان سے ساری دنیا کو منور فرمائے جزاکر اللہ اسلام